لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد اگلا فیض خیبر پختونخواہ میں کاروباری سرگرمیاں چار بجے بند ہو جائیں گی ہو سکتا ہے کرونا وائرس کا چلنج ہمارے ساتھ ایک سے دو سال تک رہے وائرس کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے جینا سیکھنا ہوگا وزیر سہت کے پی کے تیمور جھگرا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 23 مارچ سے ہمارے لوگ ڈاؤن کا پہلا منحلہ شروع ہوا تھا مزید جتنا لوگ ڈاؤن جاری رہے اس دوران وائرس نے ختم نہیں ہونا کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہمارے ہیرو ہیں لوگ ڈاؤن کی رسٹرکشنز ایز کرتے ہوئے بھی ہم بہت سوچ سمجھ کے کریں جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم ریٹیل کو اس لیے کھول رہے ہیں اور اگین جیسے ڈاکٹرز نے ساتھ کولابوریٹ کیا جو ہماری تاجر برادری ہے ان سے میں دو تین ہفتے پہلے ملا تھا کیونکہ اس وقت سے وہ پریشر فیس کر رہے تھے کہ ابھی بھی جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ ہم نے چار بجے رکھا ہے اور چار بجے سب کچھ بند ہو جائے گا تاکہ خاص طور پر رمضان میں اور یہ رمضان میں عید تک ہمیں ٹائم مل جائے گا وائرس نے غائب نہیں ہونا اگر غائب نہیں ہونا ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے اگر جینا سیکھنا ہے تو لڑنا بھی سیکھنا ہے اور طرز زندگی کے اصول جو ہے بوبت